اسلام علیکم کلاس تو ہم ریل انالسز کا ٹوپک شروع کرنے جا رہے ہیں ہمارے پاس پروپر اور ایم پروپر انٹیگرل ہوتے ہیں ہم ان کے اوپر سٹیڈی کریں گے ایم پروپر انٹیگرل کے لیے ہمیں سال سے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ دیفنائٹ انٹیگرل کیا ہوتے ہیں تو وہ انٹیگرل جنہی کی ایک لیمٹ پوائنٹ ہوتی ہے ایک خاص ہم حد مقرر کر لیتے ہیں ان کی کہ ہمارا جو لیمٹ پوائنٹ اے سے بھی کوئی ہماری ویلی ہوتی ہے جو فائنائٹ ہوگی ٹھیک ہے جس پر ہمیں وہ فانکشن ڈیفائن ہوگا جیسے ہم انٹیگریشن کرتے ہیں ہمیں پتہ آتا ہے نا کہ ایریا انڈر دا کرو ہم نے فائن کرنا آتا ہے تو وہ ہمیں صرف انٹیگریشن کرنی ہوتی ہے تو اس میں جو مین چیز ہوتی ہے ہمیں یہ نہیں بتایا گیا ہوتا کہ ہم نے کہاں سے لے کر کہاں تاک اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے سمپل اس کو انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے وہ فائنائٹ ویلی ہمیں نہیں دی ہوتی تو جو دیفینائٹ انٹیگریل ہوتے ہیں اس میں ہمیں فائنائٹ ویلی دی ہوتی ہے اس کے لیمٹ پوائنٹ دی ہوتی ہے کہ ہم نے جو اس ایریا کور کرنا ہے جس کے ہم نے انٹیگریشن کرنی ہے جو ایریا ہم نے ماپنا ہے تو اس کے خاص حد ہوگی تو ہم نے اسی حد کے اندر رہتے ہوئے اسی ہی دو پوائنٹ کے درمیان کی چیز ہم نے مجھر کرنا آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں دیفنائٹ انٹیگرل تو اس کو ہم گراف کے ذریعے شو کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک کرو ہے ہم نے اس کے اندر کا ایڈیا فائنڈ کرنا تھا تو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو کرو ہے وہ انفائنائٹ ویلیوز تاکہ انکریز ہو سکتی ہے لیکن ہم نے خاص حد مقرر کی ہے اے سے بھی تاکہ ہم نے صرف ان دو پوائنٹس کے درمیان کا ایڈیا کا میر کرنا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس دیفنائٹ انٹیگرل ہے اگر ہمارے پاس یہ پوائنٹس نہ ہوتے تو یہ انڈیفنائٹ انٹیگرل ہوتا تو اس کو میر کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ چیز ہوتی ہے ہم جسی بھی کا فائنڈ کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی دیا گیا ہوتا ہے فانکشن اس کے ہمیں لیمٹ پوائنٹس دی گئی ہوتے ہیں تو ہم نے یہ یوز کرتے ہوئے پہلے اس کی انٹیگریشن کرتے ہیں پھر اس کی لیمٹنگ ویلیوز کو پوٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو چیز آتی ہے تو وہ ہمارے پاس دیفنائٹ انٹیگرل ہوتی ہے جب ہم اس کو سولف کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو جواب آئے گا وہ کوئی ایک فائنائٹ نمبر ہوگا ان کی کچھ پروپرٹیز ہیں جن کو ہم آگے یوز کریں گے کہ اگر ہمارے پاس انٹیگرل اے سے بی ہو اور فانکشن ڈیفائن ہو تو اس کو ہم نیکٹی ویلیوز میں لکھ سکتے ہیں اگر نیکٹیو ہو تو پوزٹی ویلیوز میں لکھ سکتے ہیں بس اس کا ہم لیمٹنگ ویلیوز کو چینج کر دیں گے بی کی جگہ اے اور اے کی جگہ بی کر دیں گے یہ ہمارے پاس پہلی پروپرٹی ہے دوسری پروپرٹی ہے ہمارے پاس اگر ہمارے پاس f of x پر کوئی لیمٹنگ ویلیو ہے ہمارے پاس کوئی فانکشن f of x ہے وہی لیمٹنگ ویلیو کسی دوسری فانکشن پر بھی ڈیفائن کی جا سکتی ہیں تو یہ تیسری پروپٹی ہے ہمارے پاس کہ اگر ہمارے پاس A سے B کوئی ہمارے پاس فنکشن ہے جس کے اوپر ہم نے لیمیٹنگ ویلیو کو ڈیفائن کیا ہوا ہے A سے B تک تو اس کو ہم علیہ دا علیہ دا بھی لکھ سکتے ہیں مطلب A سے C تک پھر C سے B تک تو یہاں ہمارے پاس B ہے ایسے اس کے علاوہ ہم ہمارے پاس جو فنکشن اگر زیرو سے A تک ہمارے پاس کو فنکشن ہے تو اس کو ہم ایسے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فنکشن ہے اس فنکشن کی جو اپر لیمیٹ ہوتی ہے کیونکہ نیچے والی تو ویسے زیرو ہے ٹھیک ہے تو ویسے یہ ایسے کرنا ہے ہمارے پاس A پلس B یہ ہمارے پاس A ہے یا یہ B ہے یہ A ہے یہ B ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں A اوپر والی لیمیٹ پلس نیچے والی لیمیٹ اور ساتھ میں X کو مائنس کر دینا ہے تو یہ دونوں اس کے ایکول ہوں گے اگر ہم اس کو سول بھی کریں تو ہمارے پاس یہ A کانسٹینٹ کی طرح یوز ہوگا جب ہم اس کی انٹیگریٹیشن کر کے اس کی ویلیوز کو پٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہی چیز دوبارہ آ جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے نمبر 5 پروپٹی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس 0 سے A تاک کوئی لیمیٹنگ ویلیو ہو ٹھیک ہے 0 سے A تاک میرے پاس کوئی لیمیٹنگ ویلیو ہے تو F of X اوپر بھی ہو اور F of X نیچے مطلب دونوں فنکشن سیم ہو اور اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ہمارے پاس اپر لیمیٹ ہے وہ اس کے اندر سبٹریکٹ ہو رہی ہو ٹھیک ہے نا وہ X کو اپنے اندر سے سبٹریکٹ کرے فنکشن کی جو ویلیوز ہوگی تو ہم اس کو A by 2 کے شکل میں لکھ سکتے ہیں یہ پروپٹیز آپ نے زبانی یاد رکھنی ہے اسی لئے ہمارے پاس یہ اگلی پروپٹی ہے اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں 0 سے A یہ پہلے 2A تک تھا 0 سے A تک ہو گیا پھر اس کے علاوہ 2A-X کہ اس میں سے یہ وری رقم کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس ان دونوں کی اڈیشن کے یہ ایکول ہوگا تو نمبر 7 پہ ہمارے پاس اگر یہ پروپٹی سیم پیچھے والی پروپٹی ہے ہم A پلس B کریں گے یا B پلس A کر کے X کو مائنس کر دیں گے تو یہ پھر بھی اس کے ایکول ہوگا ٹھیک ہے سیم ویسی یہ والی پروپٹی پھر سے دوبارہ ریپیٹ ہوگی مدب B-A ٹھیک ہے تو پہلے مارے پاس یہاں پر 0 تھا تو یہ بھی مارے پاس ویسی ہے A-0 پھر نیچے 2 ادھر ویسے ہوگا B-A نیچے 2 ہوگا تو یہ ہمارے پاس پروپٹی ہیں یہ اپنے پروپٹی یاد رکھنی ہے تو یہ آگے use ہوتی رہیں گی اس کے بعد ہے مارے پاس types of integral دو طرح کے مارے پاس integral ہوتے ہیں proper اور improper integral اگر ہمارے پاس جو function ہے وہ bounded ہو A-B پر مطلب وہ کسی خاص real number سے less ہو ہمارے پاس جو function f of x ہو اس کا اگر mode less than m یا k کسی خاص number سے less ہو جائے تو وہ ہمارے پاس bounded ہوتا ہے such that f is a remand on A-B تو ہم نے remand بھی پڑھا کہ وہ remand still g is وغیرہ تو اگر وہ function remand ہو on A-B پر تو جو ہمارے پاس function ہوگا اس کا جو integral ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے proper integral ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ example بھی ہے اگر ہم اس کو کریں integrate کریں x کی 3 over 3 اب ہم اس کی upper limit اور lower limit کو put کریں گے تو ہمارے پاس ایک finite number آئے گا تو وہ کسی خاص number سے یہ less ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ bonded بھی ہے 2, 1 اور 2 اس کے limiting values ہیں تو اس پاس یہ function ہمارا bonded ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس proper integral ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے improper integral if f is bonded on A-B if either A اور B اور both کہنا چاہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اگر function جو ہے وہ bonded ہو اور A-B پر مطلب A-B پر ہمارے پر bonded ہے لیکن ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی infinite ہو جائے ٹھیک ہے تو تو ہمارے پاس function جو ہوگا وہ bonded نہیں رہے گا ٹھیک ہے نا اور جہاں f جو ہو جائے وہ unbonded ہو جائے مطلب bonded نہ رہے تو ہمارے پاس جو limiting values ہیں وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی infinite کو چلی جائے یا دونوں ہی infinite ہو جائیں تو ہمارے پاس جو بنے گا integral وہ proper نہیں ہوگا وہ improper integral کہلائے گا جیسے ہمارے پاس یہ example ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس A تو ہمارے پاس zero ہے لیکن B کی value infinity ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے پاس improper integral ہے اسی طرح ہمارے پاس یہ ہے اس کی دونوں values یہ میرے پاس ہیں یہ میرے پاس infinite ٹھیک ہے نا infinity کو جا رہی ہے یہ میرے پاس improper integral ہے تو اسی طرح میرے پاس یہ ہے جب میں یہ دیکھنا یہ converge نہیں کرے گا یہ diverge کرے گا اگر میں اس کی limiting values کو اگر میں one put کرتا تو ٹھیک ہے لیکن جب میں zero put کروں گا تو یہ نیچے zero آ جائے گا ٹھیک ہے تو جس کی وجہ سے یہ میرے پاس جو integral ہوگا وہ infinity ہو جائے گا جس کی وجہ سے یہ میرے پاس ہے جو یہ function ہے وہ unbonded ہو جائے گا جہاں میرے پاس جو function تھے وہ bonded تھے ٹھیک ہے لیکن جہاں پر جو function ہے وہ bonded نہیں ہے وہ unbonded ہے لیکن یہاں پر جو limiting values ہیں وہ ہمارے پاس close interval تو ہیں ٹھیک ہے نا مطلب ہمارے پاس infinity سے minus infinity تاک جو values ہیں ٹھیک ہے وہ define تو ضرور ہیں لیکن یہ دیکھیں infinity کو جا رہی ہیں اس وجہ سے یہ ہمارے پاس ہو جائے گا improper integral ٹھیک ہے آگے ہمارے پاس ہے type of improper integral اس کی basically three types ہیں تو ہم اس کو discuss کریں گے ساب سے پہلے ہے improper integral of first kind اس میں ہمارے پاس بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک definite integral ہوگا جہاں ہم نے پیچھے پر definite integral کیا ہوتا ہے ایسا integral جس کی ایک مخصوص حد ہوتی ہے اس کا ایک خاص limit point دیا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں definite integral is set to be improper integral of first kind ٹھیک ہے تو وہ first kind کا integral تب کہلائے گا جب ہمارے پاس a اور b اور both are infinite جب ہمارے پاس جو limiting values دی ہوں گی مطلب a b پر وہ اگر a zero a infinite ہو جائے b infinite ہو جائے یا دونوں infinite ہو جائے تو ہمارے پاس جو interval ہوگا وہ unbonded ہو جائے لیکن جو مارے پاس function given ہوگا وہ bonded ہو اگر مارے پاس جو given function ہو وہ bonded ہو لیکن interval ہو تو اس کو ہم کہیں ہوں گے improper integral of first kind ٹھیک ہے na improper integral of first kind تو یہاں پر example دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس interval unbonded ہے minus infinity سے infinity تک جا رہا ہے لیکن ہمارے پاس function have bonded ہے ٹھیک ہے bonded کس طرح ہے اس کا ہم derivative بھی کر سکتے ہیں اور integrate بھی کر سکتے ہیں اور j infinity اور minus infinity کے لابہ ہر point پر continue بھی ہے differentiable بھی ہے اس وجہ جو ہمارے پاس function ہے وہ bonded ہے لیکن جو interval ہمیں دیا گیا ہے جو points دیئے گئی ہیں وہ ہمارے پاس unbonded ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہ کہلائے improper integral of first kind اس کے اگر ہمارے پاس b infinite ہو ہمارے پاس جو limiting value ہے a سے b ان دونوں میں سے ہمارے پاس صرف b infinite ہو تو ہمارے پاس function ہو گا وہ bonded ہو گا اور integrable ہو گا for x greater than a ٹھیک ہے تو ہمارے پاس function ہو x greater than interval ہوتا ہے x less than مطبع b پاس function define نہیں ہو a پاس define ہو گا x greater than a ہو گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ integral ہو گا ہم کہیں first kind is solve کرنے کا یہ ہوتا ہے ہم limiting جس ہمارے function undefined ہے اس پر ہم limiting values لے لیتے ہے مطبع t approach to infinity کر رہی ہے تو جب ہمارے پاس infinity لکھیں t اور اس کو کریں solve ٹھیک ہے اس کی ہم نے convergence چک کرنی ہے کہ ہمارے پاس یہ function ہے تو exist کرتا ہے اور finite ہو اگر ہمارے پاس یہ limit exist کرے اور finite ہو خاص number ہو اس کو کہیں گے کو converge کرتی ہے otherwise diverge کرے گی ہمارے بات جیسے کہ یہ سوال ہے تو یہ دیکھتے ہیں من پاس 0 سے infinity من پاس جو b ہے وہ 0 ہے تو یہ case 1 پہ ہم نے دیکھا کہ یہ integral of first kind اس کا پہلا case ہے جب ہم اس پہلے integrate کریں گے ہم نے جب اس کو integrate کیا تو x کی 3 over 3 اس کو solve کریں گے میرے پاس آئے گا infinity ٹھیک ہے تو جب میرے پاس آیا infinity تو یہ finite number نہیں ہے یہ infinity ہے ہم اس کے مطلق نہیں جانتے تو یہ ہمارے پاس undefine ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارے نہیں کرے گا diverge کرے گا number two case ہمارے پاس ہے اگر ہمارے پاس جو a ہے وہ infinite ہو ٹھیک ہے تو اگر ہمارے پاس a infinite ہے تو پھر ہم اس کو solve کریں گے تو اگر a infinite ہے تو x less than b ہو جائے گا تو ہمارے پاس a ہے اس کی limiting ویلی ہوگی وہ minus infinity ہم نے یہ لیا ہوا ہے example کے طور پر اس codifying کرنے کے لیے تو ہم minus infinity کی جگہ پھر ہم نے t لیا تو اس کی جب ہم نے convergence چیک کرنی ہے تو مطب minus infinity سے infinity تک ہوتا ہے نا infinity سے minus infinity نیچے اس لیے minus infinity لگا آیا کیونکہ ہمارے پاس interval ہے وہ minus infinity سے infinity تک یا minus infinity سے اوپر ہم نے positive لیا اور نیچے ہم نے negative لیا اس لیے ٹھیک ہے نا when a and b are infinite left ہے تو اس کو solve بھی کر سکتے ہیں اس طرح جیسے پچھلے کو solve کیا جب ہم اس کے اندر ویلیوز کو پوٹ کریں گے تو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں جب میں اس کے نیچے infinity کو پوٹ کروں گا تو میرے پاس آنسر آئے گا جب میں 1 پوٹ کروں گا تو مرے پاس 1 آئے گا 1 minus 0 کے لیے جب ہے وہ بھی undefine ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو natural log 1 کر لیں تو جب میں اس کی values کو پوٹ کروں گا پھر بھی میرے پاس یہ undefine ہو سکتا ہے تو اگر ہم اس کو solve کریں تو یہ converge تھا تو ہمارے پاس جو x تھا وہ less than b تھا اگر ہمارے پاس b infinite تھا تو x تھا جب دونوں infinite ہوں گے تو ہم اس کے بارے دیکھتے ہیں دونوں function ہمارے پاس undefine ہے تو جب ہم اس شکل میں لکھ سکتے ہیں پیچھ پروپر پیٹیز جب پڑی دیفنیٹ انٹیگرنل کی تو اس میں ہم نے دیکھا تھا ہم اس کو ایسے لکھ سکتے تھے مطلب a سے کوئی نمبر اور پھر کوئی نمبر سے b اس طرح ہم اس کو لکھ سکتے تھے تو یہ دیکھیں نا کہ یہ میرے پاس جب a میرے پاس infinity ہو جب b میرے پاس دو ڈیفنیشن بن گئی ہیں اوپر والی ہی case one اور case two والی تو میں case one اور case two لگا کر اس کو solve کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہے میرے پاس improper integral of second kind اس میں ہمارے پاس پچھلا تھا کہ اس میں ہمارے پاس جو a b وہ ہمارے پاس und فنکشن تھا وہ بونڈ ہوتا تھا لیکن اس میں ہمارے پاس الٹا ہو گیا ہے ہمارے پاس فنکشن ہوگا وہ unbonded ہوگا لیکن انٹرول جو ہوں وہ finite کی طرح ہم اس کے بھی کیسز ہیں تین اور کنورجنس وغیرہ چیک کریں گے تو یہ ہم نیکس لیکچن میں کریں گے ٹھینکس